اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو جی ایس حربل ہونسل آئر ویدک عدیویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خوشمن حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز حضرات کے لئے خصوصی ریایت تفصیلات کے لئے بھی رابطہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں مظفر نگر کی ایک افسوسناک خبر پر بیسے وہ ترپردیش ہے اور جب بھی میں افسوسناک خبر کہتا ہوں تو آپ خود بھی سمجھ جاتے ہیں کہ وہ یوپی سے ہی آرہی ہوگی کیونکہ یوپی میں جو شخص سی ام بناوا ہے جب سے سی ام بناوا ہے سوائے نفرتوں کے کوئی خبر آتی ہی نہیں اچھی خبریں زیادہ آتی ہی نہیں ہیں جگہ جگہ ہنسہ ہے نفرتیں ہیں تعصبیں ہیں دشمنیاں ہیں مسلم دشمنیاں ہیں ماب لنچنگ ہیں جانوروں کے نام پر نجانے کیسے کیسے نام پر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا البسنگھینگ کو ٹارگیٹ کرنا مائنورٹیز کو ٹارگیٹ کرنا دلت بود اور کرسچن کو ٹارگیٹ کرنا ایسی خبریں آتی ہیں لیکن گزشتہ کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہوئی بلکہ میں پہلے ایک جملہ کہہ دو گا کہ سوشل میڈیا کا شکریہ سوشل میڈیا کا شکریہ جہاں جو ہماری گودی میڈیا ہے رکھیل میڈیا ہے وہ جلدی سنگان نہیں لیتی جلدی توجہ نہیں لیتی لیکن الحمدللہ ہماری سوشل میڈیا کا پرٹ فارم اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہے تو گودی میڈیا کے لوگوں کو بھی تھوڑی سی شرم آتی ہے کیونکہ پورا ہندوستان تھوکیں گا ہے نا وہ جیسے کوئی انگر ہے پوچھتا ہے بھارت تو پھر میں کہتا ہوں تھوکتا ہے بھارت تو ہندوستان تھوکے گا پورا بھارت تھوکے گا تو جب سوشل میڈیا پر کوئی چیز وائرل ہوتی ہے تو پھر گودی میڈیا کو بھی کچھ نہ کچھ دکھانا پڑتا ہے مگر ابھی بھی ویسے نہیں دکھایا جیسا دکھانے کا حق ہے خیر چلیے آئیے اردو میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں تو یہ چیز وائرل ہو گئی اور اتنی وائرل ہوئی کہ کہیں نہ کہیں اس معاملے کو سنگیان میں لیا گیا ہے کیا ویڈیو ہے آپ نے دکھا کہ نفرتیں اتنی وڑ گئی کہ ایک لیڈی ایک مہیلہ ٹیچر ایک مسلمان بچے کو اپنی کلاس میں جو پڑتا ہے تیرہ چودہ سال کا بچہ نظر آ رہا ہے مسلمان بچہ اس کے پاس پڑتا ہے اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے یہ ہوم برکے جو بھی پرولم ہیں تو وہ اس مسلمان بچے کو اسی کلاس کے ہندو بچوں سے پٹوا رہی ہے ویڈیو کافی وائرل ہو گیا مظفر نگر کا ہے اب اس مہیلہ ٹیچر کی گرفت تاریخ کا ڈیمان کیا جا رہا ہے اور اس پر لوگ الگ الگ کمینٹس کر رہے ہیں آرجڈی لیڈر لالو پرساد یادو کا بڑا بیان آیا ہے لالو پرساد یادو نے سیدھا یوسف یہ کہ موڈی اور امید شاہ کو نشانہ بناتے ہوئے یا یوگی اور موڈی کو نشانہ بناتے ہوئے سیدھا لالو پرساد یادو نے کہا کہ ان دو لوگوں نے ملک میں اتنی نفرت پھیلا دیا ہے اور اتنا نفرتوں کا زہر گھول دیا ہے کہ اس زہر کو ختم کرنے کے لئے دو دہائیاں لگے گی یعنی ان دو لوگوں نے اتنا زہر گھول دیا ہے کہ ان کے گھولے ہوئے زہر کو ختم اور اس کے اثر کو ختم کرنے کے لئے بیس سال لگیں گے وہیں پر ملک کے بڑے جرنلسٹ ہیں بے باق پترکار ہیں روش کمار کن کا بھی بڑا بیان آیا ہے روش کمار نے تو یہ کہا کہ اس لیڈی ٹیچر جس نے اس مسلم بچے کو ہندو بچوں کو مارنے لگایا ہے ان ہندو بچوں کے ماں باپ نے اس لیڈی ٹیچر پر کیس کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے بچوں کو بقیدہ انسانی بم بنا رہی ہے دنگائی بنا رہی ہے ہندو کے نام پر ظاہر بات ہے کہ اگر ہندو بچے معصوم بچے اگر ایک مسلمان کو خود ٹیچر کے سامنے پیٹیں گے اور ٹیچر کہیں گا مارو تو اس کا مطلب وہ اسکول میں کیا بنے گا مسلم مخالب بنے گا دنگائی بنے گا تو یہ ٹیچر بجائے پڑھانے کہ اسے دنگائی بنا رہی ہے تو روش کمار نے کہا کہ اس لیڈی ٹیچر پر خود ان بچوں کی پریوار والوں نے کیس کرنا چاہیے وہیں پر رانہ ایوب جنہوں نے گجرات دنگے کی پول کھولی تھی جس کا کافی خیمیازہ انہیں بھگتنا پڑا ہے رانہ ایوب کا بھی بڑا بیان آیا ہے جو انسانی حقوق کی کارکول بھی ہے اس نے کہا کہ پاگلپن نئی پستی کی طرف گامزنے ایک شکل میں ملک کدھر جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں یا یوں کہیے کہ ایک طرف ملک چندریان تھری کے چاند پر پہنچنے کا جشن منا رہا ہے اور زمین جہاں پر ہم پیدا ہوئے جہاں رہ رہے ہیں اور جہاں کے جس زمین پر پی اے مہم ہو دی جی اور اور بھی لوگ سی اے مہم ہر اسٹیٹ کے تو اس زمین پر ماتم مچا ہوا ہے اور اتر پردیش میں ماتم ہیں ہریانہ میں ماتم ہیں نوہ میں ماتم ہیں میباد میں ماتم ہیں منیپور میں ماتم ہیں منیپور جل رہا ہے پورے ملک میں مابلنچن آم آم ہو گئی تو زمین پر ماتم ہیں اور ملک اس وقت چند رہا ہے تھری کا چاند پر جانے پر جشن منا رہا ہے تو چاند پر ماتم اور زمین چاند پر جشن اور زمین پر ماتم اس لئے کل میرا جو بیان ہوا جمعہ تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا عنوانی میں نے رکھا تھا کہ زمین پر رہنا سیکھو چاند پر جانا کمال نہیں سورت پر پہنچ جانا کمال نہیں مریخ اور زہرہ پر پہنچ جانا کمال نہیں اس لئے اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاؤں کا تو وہاں جانا کمال نہیں ہے جہاں پیدا ہوئے ہیں پہلے یہاں اچھے سے رہنا سیکھو تو یہ جو واقعہ ہے بڑا افسوسناک واقعہ خبر آ رہی ہے کہ اس تیچر نے معافی مانگ لیا ہے جمعیت علماء کے ہمارے کوئی ذمہ داران کی بھی خبریں آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو گاؤں ہیں اتفاق سے اکثریتی فرقی کا گاؤں ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اس نفرت فیلانے والی تیچر کو اسکول سے باہر نکالیں ورنہ یہ زہریلی تیچر اور زیادہ ماحول خراب کرے گی وہی پر میں نے صبح بھی ویڈیو دالا کہ پولس نے بھی اس پر نوٹس لیا ہے سنگیان لیا ہے اور ضروری کاروائی تیچر ہوگی ایسا اشارہ دیا ہے لیکن یہ ہے ہمارے موڈی جی کا یوگی جی کا بھاجپا کا نیو انڈیا جو جس کے نفرتی اب ماسوم بچوں کی اسکولوں میں بھی پہنچ چکی ہے آج ستھانا منصورپور پولس کو سوشل میڈیا کے مادم سے ایک ویڈیو کا سنگیان ترابت ہوا ہے جس میں ایک میلہ تیچر دوارہ ایک بچے کو تیبل یاد نہیں کرنے پر اسی کلاس کے انہ بچوں کے دوارہ مار لگوائی جا رہی ہے ایوام ویڈیو میں کچھ آپتی جنگ ٹپنی بھی کی جا رہی ہے اس آپتی جنگ ٹپنی کے سممندھ میں گہنتہ سے جانچ کی گئی ہم سکول کے پرنسپل سے بات کی گئی تو یہ تتھے پرکاش میں آیا ہے کہ میلہ تیچر دوارہ یہ ڈیکلیئر کیا گیا کہ جن مومڈن بچوں کی ماں بچوں کی پڑھائی پر دھان نہیں دیتی ہے ان بچوں کی پڑھائی کا ناس ہو جاتا ہے جو ویڈیو بنا رہا شخص جلد اس کی پھوشتی کرتا ہے اس کے سممندھ میں بی ایسے کو بھی عوض کرا دیا گیا ہے اور جو مارکیٹ جو بچوں کی دوارہ کی جا رہی ہے اس کے سممندھ میں سممندھ پیچھے کے خلاف ویباگی کاریوائی عمل میں لائی جائے دی مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیہ کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شوور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینا انگریزی دیوائی بینا پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑوں کا درد گھٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ